بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکٹیو لنگ جوٹو چینل کے دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں اس شدادے کی ہے جس کی نسل آج بھی جاری ہے جس کا ذکر ابن امبا اور شیخ خمری نے اپنی کتب میں کیا کسر فرنین کے مقام پر لوگوں نے آپ کی بیکہ بیعت کی اس پر امام محمد باکر علیہ السلام کا کیا فرمان ہے اس پر حضرت امام جینو لابدین نے لوگوں سے کیا فرمایا تھا بیعت والا واقعہ کب پیش آیا ابو سرائیہ کون تھا وہ کس کا پیروکار تھا اس کے ساتھ مل کر آپ نے خروج کیا کیا ابو سرائیہ نے آپ کو زہر دیا اور آپ کی آخری وسیعت کیا تھی آپ کی اصل میں وفات کس طرح سے ہوئی یہ ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر گنٹی والا بٹن بھی دبا دے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بروقت مل سکیں ناظرین محمد بن ابراہیم طبا طبا بن اسماعیل دباج بن ابراہیم الغمر بن حسن وسنہ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کی کنیت عبداللہ تھی آپ نے ابو سرائیہ بن مسور شبانی کے ساتھ مل کر ایام ممون رشید عباسی نے کوفہ میں خروج کیا اور اس پر غالب آگے آپ نے خشنودی آل محمد کی دعوت دی اور امیر المومنین کے لقب سے معروف ہوئے بقول ابھی اسماعیل طبا طبا کہ آپ کوفہ میں داخل ہوئے اور وہیں پر وفات پائی آپ کی والدہ ام زبیر بنت عبداللہ بن حبیبکر بن عبدالرمہان بن حارس بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخصومیہ تھی ابھی فراج اسوانی بیان کرتا ہے کہ نصر بن شبیب حج کرنے آیا جو کہ شہیت کا دعوت دار تھا جو جزیرہ میں رہتا تھا جب وہ مدینہ آیا اس نے اہل بیعت میں زندہ بچ جانے والی نمائیاں شخصیات کے مطلق دریافت کیا جب اس میں اس کو تین اہم شخصیت کے بارے میں بتایا گیا نمبر ایک عریل صالح اولاد امام جانے والابدین نمبر دو عبداللہ اولاد امام حسن علیہ السلام اور تیسری شخصیت محمد بن عبراہیم طبع طبع تھے نصر بن شبیب محمد عبراہیم طبع طبع کے پاس آیا اس نے آپ کو جو آپ کے حقوق سلب کر لیا تھے باسیہ نے اس کے بارے میں بتایا اور آپ کو خروج کی دعوت دی اور خود کو خروج کے لئے پیش کیا آپ اس بات پر مان گئے اور حج کے بعد آپ نے اپنے اصحاب اور شیان کے ساتھ نصر بن شبیب کے پاس چلے گئے نصر بن شبیب نے اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو آپ کی بیعت کی دعوت دی بعض افراد نے قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا اس کے بعد قبیلے میں اختلاع پڑ گیا لوگ ڈنڈوں اور جوتوں سے آپس میں لڑنے لگے نصر بن شبیب کے چچہ زاد نے محمد عبراہیم طبع طبع سے کہا کہ یہ لوگ آل ابھی طالب کے دشنوں میں سے ہیں آپ کے ساتھ چل بھی پڑیں گے تو کل آپ کے مخالف ہو جائیں یوں نصر بن شبیب نے آپ سے معذرت کر لی اور آپ کو مالی امداد سے مضبوط کیا آپ وہاں سے غصے کی حالت میں حجاز کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بنو ربیعہ بن ڈال بن شیان ایک شخص ابو سریعہ سری سے ملاقات ہوئی یہ خلیفہ ممون رشید عباسی کا بہت بڑا مخالف تھا ابو سریعہ کا عقیدہ مولا علی علیہ السلام کے پیروکاروں والوں تھا ابو سریعہ پکا شیعہ تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہروں سے ہٹ کر بستیوں میں راہا کرتا تھا محمد بن ابراہیم تبا تبا نے ابو سریعہ کو اپنی باہت کی دعوت دی تو اس نے فورا لبیک کہا محمد بن ابراہیم تبا تبا کے درمیان خروج کے معاملہ تیپ آئے اور انہوں نے کوفہ میں کٹے ہونے کا منصوبہ بنایا محمد بن ابراہیم تبا تبا کوفہ پہنچ کر جنگ کی تیاری میں لگ گئے اور آپ کی گرد کافی لوگ جمع ہو گئے مرسوبے کے مطابق ابو سریعہ کو دس جمادی الاول ایک چون نینانوے ہجری کو کوفہ آنا تھا محمد ابراہیم تبا تبا پہلے سے خروج کر چکے تھے آپ کے ساتھ علیو سالح بن عبید الحراج بن حسنین الاسگر بن امام الزین العابدین بھی تھے اور کوفہ کے دیگر لوگ بھی شامل تھے مگر یہ لوگ منظم نہ تھے اور نہ ہی طاقتور تھے ان کے پاس چڑیاں چوریاں اینٹیں تھیں ابو سریعہ اینل تمر نہرین پھر نینوہ پہنچا تمام جو سوار تھے وہ گھڑ سوار تھے وہ امام حسن علیہ السلام کے روزہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے یوں اس کو کچھ دیر ہوگی محمد بن ابراہیم تبا تبا اور ساتھی جو ابو سریعہ کا انتظار کر رہے تھے جب کافی دیر تک ابو سریعہ کا کوئی نشان نظر نہ آیا تو کوفی انہیں گانیاں دینے لگے اور محمد ابراہیم کو ابو سریعہ کے وجہ سے ملامت کرنے لگے اتنے میں ابو سریعہ نمودار ہو گئے پھر آپ کوفہ میں داخل ہوئے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی آپ کی بیعت کا انقاد ہوا جو کسر الفرنین کے منام سے مشہور ہوا سعید بن خسین بن مامر سے منقول ہے کہ میں نے امام زین العابدین سے یہ بیان کرتے سنا کہ ہمارے خاندان کے ایک شخص کی دس جماعت الاول ایک سو نینانوے ہجری کو کسر الفرنین کے مقام پر لوگ بیعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فرشتوں پر فخر اور مباد کرے گا اس قسم کی روایت حضرت امام محمد باکر علیہ السلام سے بھی منقول ہے ناظرین آپ کی وفات کی وجہوات میں دو تاریخ دانوں میں اختلاف آیا جاتا ہے محمد ابن جریر تبری تاریخ تبری میں لکھتا ہے کہ آپ کو ابو سرائیہ نے زہر دیا گبکہ ابھی فراج اسفانی نے لکھا کہ آپ نے اپنی آخری وسیعت ابو سرائیہ کے کہنے پر دی جس پر ابو سرائیہ نے عمل کیا وسیعت یہ تھی خدا سے ڈرو اور دین کی حفاظت کرو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی نصرت کرنا اولاد علی بن ابی طالب میں نیک اور صالح شخص کو میرا نائم مقرر کرنا اگر کوئی اختلاف ہو تو علی صالح بن عبداللہ احراج بن حسین الاسگر بن امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ ذمہ داری صوم دینا وہ ہی میرے جانشین ہوں گے کیونکہ میں انہیں انہیں انظمائیہ ہوا ہے میں اس کے دین سے راضی ہوں اور خوش ہوں پھر آپ وفات پا گئے آپ کو زیادیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ملکل ابو سرائیہ نے رات کے وقت غسری کے مقام پر دفن کیا ناظرین آپ کی اولاد میں بقول شیخ عمری ایک فرزند جعفر تھے اور ان کے دو بیٹے تھے حسنین اور علی اطروش ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دینا اللہ حافظ